بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب المرگ یعنی کوئی ایسا آدمی جو موت کے بالکل قریب قریب ہے اور اس کی علامتیں بڑی تفصیلات ہیں انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں اس پہ تذکرہ کروں گا اس پہ چرچہ کروں گا کہ موت کی علامتیں کیا کیا ہیں کس طرح پتا چلے گا کہ اب اس کی موت قریب آ رہی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اب یہاں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو مرنے کے قریب قریب ہے اس کے ساتھ ہم کیا برطاؤ کریں اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے ان باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا سب سے پہلا کام نمبر ایک اس آدمی کو قبلہ روح لٹا دیجئے قبلہ روح لٹانے کا طریقہ کیا ہے آپ اس کو داہینے کروٹ پہ لٹا کر اس کو کروٹ کر دیجئے داہینے کروٹ پہ لٹائیے اور چہرہ قبلے کی طرف کر دیجئے پورا جسم اس کا قبلے کی طرف کر دیجئے ایک طریقہ تو یہ ہے اگر ایسا ممکن نہیں ہے ایسا آپ کر نہیں پاتے ہیں تو پھر آپ اس کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا دیجئے قبلے کی طرف پیر ہو جائے اور سر کے نیچے تکیہ دے کر سر اونچا کر دیجئے تاکہ اس کا ذرا سے چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے دو طریقہ ہے کسی کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں پہلا طریقہ بہتر طریقہ ہے تو سب سے پہلا کام قبلہ روح لٹانا ہے دوسرا کام کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول یا فر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمہ ہے چاہے پہلا کلمہ ہو یا دوسرا کلمہ کلمہ شہادت ہو اس کی تلقین کرنا ہے تلقین کا غلط مطلب لو نکالتے ہیں مرنے والے کے قریب جاتے ہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو اس کو پریشان کرتے ہیں یہ غلط ہے یہ جائز نہیں ہے تلقین کا مطلب یہ ہے مرنے والے کے قریب جا کر آپ خود کلمہ پڑھیں آپ کلمہ شہادت زور زور سے بلند آواز سے پڑھیں ہر آدمی دس بیس آدمی بیٹھ کر سورنے مچائیں کوئی ایک آدمی اس کے قریب جا کر کلمہ پڑھے اس سے نہیں کہے مرنے والے سے جو مرنے کے قریب ہے اس سے یہ نہیں کہے کہ تم کلمہ پڑھو اس کو حکم نے دے یہ خود پڑھے ہو سکتا ہے اس کا دیکھ کر اس کو آخرت کی یاد آتے ہوئے وہ بھی سوچے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں آخری وقت ہے اور کلمہ پڑھنے کی فضیلت ہی کچھ اور ہے آخری وقت میں کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے سب سے لاشٹ اگر اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اس کے بعد کوئی اور جملہ نکلتا نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ جنتی ہے جنت کا سارٹیپکٹ لے کے جا رہا ہے تو اسی لیے اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ کر پڑھ لیتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو پڑھنے کا حکم مت دیجئے کیوں ہو سکتا ہے ایسے وقت میں اس تکلیف کی وجہ سے وہ کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا کلمہ نے پڑھنے کیلئے کہہ دے کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے پھر معاملہ پڑھ ہو جاتا ہے لیکن اگر کہہ دے پھر بھی اس کو آپ اگر آپ کہتے ہیں کسی وجہ سے کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے ایک تو آپ کا کہنا غلط تھا اور اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کو یہ سمجھیں گے کہ اب وہ اپنی اصل حالت پہ نہیں تھا بے بسی کی حالت میں تھا زبان سے فضل گیا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے گا یہ سوچیں گے اب اس کا تذکرہ غلط کام کا غلط چیز کا تذکرہ اس کی موت کے بعد کبھی بھی نہیں کریں گے کسی کے سامنے تو ایک تو یہ خیال رکھنا ہے آپ کو اب اس کے بعد ذرا اس میں بھی سمجھ لیجئے کلمہ پڑھا اب اس کے بعد کوئی اور جملہ پھر سے کہہ دیجیا کہہ دیا کہ بھئی پانی دے دو یا کوئی اور جملہ بولنے لگا کلمہ کے بعد اگر کچھ اور کلمہ ایسے استعمال کرتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی اور جملہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو کوئی دکت نہیں دنیاوی بات کچھ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر سے آپ پڑھنا چالو کر دیجئے شروع کر دیجئے تاکہ آپ کا دیکھ کر پھر وہ پڑھ لے آخری جملہ کلمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اللہ کا نام ہونا چاہیے یہ بتانا چاہتا ہوں نمبر تین اس آدمی کے سرہانے بیٹھ کر بلند آواز سے ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنے حساب سے آہستہ آہستہ سرہانے بیٹھ کر سور یاسین تلاوت کریں سور یاسین پڑھیں سور یاسین کے پڑھنے سے موت کی سختی میں آسانی ہو جاتی ہے اسی لئے سرہانے بیٹھ کر اس کے سور یاسین کی تلاوت کیا کریں نمبر چار اس کے سامنے دنیا کی باتیں بلکل نہیں کریں کہ فلان بیٹا تیرا آیا تھا چلا گیا ویسے ویسے کوئی دنیا کی باتیں یا ایسی باتیں جو دنیا کی یاد دلاتی ہو دنیا میں زندہ رہنے کی خواہص دلاتی ہو ایسی بات اس کے سامنے ہرگز نہیں کریں اس کو تکلیف ہوگی ایسی باتوں سے اسی لئے ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کریں ہاں اگر ضرورت ہے سخت ضرورت جیسے امانت کی باتیں کسی کی امانت وہ رکھا ہوا تھا اگر وفات پا جاتا ہے تو پھر امانت کہا ہے پتا نہیں چلے گا ایسے آخری وقت میں آپ اس سے امانت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی فلا آدمی جو آپ کو پیسے دیا تھا کہاں رکھے ہیں اس طرح کی امانت کی باتیں آپ اس کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں یا قرض کی باتیں اگر آپ کسی سے قرض لیا ہے بات پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے قرض لیا ہے کہ اس آدمی سے دس ہزار روپے لیا ہے یا آپ کو کسی کو دینا تھا مثال کے طور پر آپ کو کوئی قرض دے گا کیا مثال کے طور پر ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی فلا آدمی آپ سے قرض لیا تھا کیا تو قرض کی باتیں یہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت دنیا کی باتیں اس کے سامنے ہرگز نہ کریں یہ ہے اصل بات ضرورت ہے جسے ضرورت شرعی ضرورت قرض ہے امانت ہے اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں نمبر پانچ اس کے پاس زیادہ لوگ جمعنے ہوں اس سے بھی ایک طریقے کی اس کے اندر گھبرہت پیدا ہو جائے گی اسی لیے چند لوگ چار پانچ آدمی اس کے پاس رہیں جو اس کی ضرورت اس کا دیکھ بھال کر سکیں اس کے علاوہ پوری بھیڑ جمع کر ایسی گرمی کا موسم اور پھر اس میں بیس تیس آدمی ایک ہی کمرے میں گھسے ہوئے ہوں یہ سب غلط باتیں ہیں اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا ہے اس کی تردید کرتا ہے ہمیشہ میت کو تکلیف نہیں ہو اس کے خیال رکھنا ہے جو آدمی ملاقات کے لیے آئے فوراں ملاقات کریں جتنے جلد وہاں سے نکل جائے پھر دوسرا آدمی آئے اس طرح اس طرح کر کے وہاں کا نظام قائم کریں اور نمبر چھے اس کے سامنے رونا چلانا یہ سب نے ہو کہ موت کے قریب ہے بیٹی آ کر اس کے سامنے اببا اب تم چلے جاؤ گے چیکھنے لگے رونے لگے وغیرہ وغیرہ یہ غلط حرکت ہے ممید کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ دنیا کی یاد میں پھر وہ مزغول ہو جائے گا اصل میں اسے موت کے وقت آخرت کی یاد دلانی ہے یہ دنیا کی یاد میں پھر اسے مزغول کرنے کی کوشش ہے اس لیے سراسر غلط ہے رونے کی کوشش نہیں کریں آواز بلند آواز سے مت روئیے جس سے اس کو تکلیف ہو یہ اصل کہنے کا مقصد ہے نمبر ساتھ اس کے سامنے آپ نے کریں اور اس سے اگر نامناسب بات نکل جائے تو کسی کے سامنے تذکرہ نے کریں اگر آپ چاہتے ہیں اس سے سامنے کوئی ادھر ادھر کی باتیں یہ بھی میں منع کر چکا ہوں اگر اس سے بھی میت موت کے قریب ہے کوئی ایسی بات زبان سے نکلتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے جو غلط بات ہے آپ اگر اس کے پاس ہوں سنے ہوں تو اس نامناسب بات کا تذکرہ پوری زندگی کسی کے سامنے نے کرے یہاں تک کہ اپنی بیوی اپنے گھر والے اس کے گھر والے کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں بلکہ ان کی اس نامناسب بات کو چھپانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اگر آپ اس نامناسب بات کو دنیا میں چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کو قیامت کے دن چھپائے گا اسی لئے آپ بھی اس کا خیال ضرور رکھئے نمبر آٹھ دفن جب وہ انتقال کر جائے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر جائے تو ایسی صورت میں جتنے جلد ہو سکے تجہیز تکفین یعنی اس کو کفنانے گسل دینے اور اس کو دفنانے میں جلد ہی کریں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میت کو جتنے جلد ہو سکے اس کے ٹھکانے پہ پہنچاتو ایسا نہ ہو کہ آج انتقال ہوا ہے پانچ پانچ دن کے بعد تین تین دن تک اس کو رکھے رہو کسی کے انتظار میں ایسی حرکت مناسب نہیں ہے میت کے لیے بہتر ہے کہ کیونکہ اگر وہ جنتی ہے تو جنت اس کے انتظار میں ہے وہ آرام سے آپ اس کو روک رہے ہیں اسی لیے جتنے جلد ہو سکے اس کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دیجئے یہی شریعت چاہتی ہے یہی اللہ کے رسول جتنے جلد ہو سکے اس کو دفنانے کی کوشش کریں یہ نہ چاہیں کہ لوگ زیادہ ہوں گے اسی لیے اور دیر تک رکھو یہ غلط سوچ ہے یہ شریعت اس کو چاہتی نہیں ہے اس طرح کی حرکت اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی تعفیق دے میں نے بہت اہم نکتے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ ضرورت ہے آخری وقت ہے اور آخری وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سیکھیں گے تو دوسروں کو بتائیں گے تاکہ ہمارا بھی وقت قریب آئے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی غلط حرکت نہ ہو آخری وقت میں بھی ہم دنیا کی یاد میں مزغول نہ ہو جائیں اسی لیے ہم بھی سیکھیں دوسروں کی بھی سکھائیں اسی لیے میں نے اس کلیپ کے ذریعہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ لوگوں تک یہ باتیں بہت اہم باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں